اور وہاں سے ایک فائنل فیصلہ لے کے عمران خان کو کہیں کہ عدالت نے عمران خان کو بائزت بری کر دیا کیس قابل سماعت ہی نہیں تھا اور سپریم کورٹ نے اٹھا کے کیس کو ردی کی ٹوکری میں پھینگ دیا اور دیکھ لیں سرخرو نکلا ہے خان دیکھیں اگر سپریم کورٹ کیس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینگ دیتا ہے تو نیریٹیف کیا ہوگا نیریٹیف بھی ہوگا کہ ہم عدالت سے بری ہو گئے ہیں ہمیں انصاف ملا ہے اور یہ کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ وہ ہم خیال بینچ نے دیا ہے آپ کو کہیں گے دیکھیں یہ عدالت نے ہمیں بری کر دیا ہے انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے ہم جیت گئے ہیں تو عمران خان ایک وننگ نوٹ کے ساتھ باہر آئیں گے لہذا یہ اب کل دیکھنا ہے کہ یہ ہم خیال بینچ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے اور عامر فاروق صاحب نے دو دن کی تاریخ دیئے اس میں کو انہوں نے غلط کام بھی نہیں کیا اور پتہ بھی لگ جائے گا کہ سپریم فورٹ کیا کرنا چاہتا ہے وہ کل سمجھ آ جائے گی ساروں جی مظلوک صاحب عمران خان کو اٹک جیل میں جو سہولیات دے جا رہی ہیں اور ان کے سیل میں کہا جا رہا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا سرائی ہیں تو بہت زیادہ ہوئی ہیں آپ کے پاس اندر کی کیا اطلاعات ہیں دیکھیں کیمرے تو لگے ہوئی ہیں اب تو سیشن جائے اٹک کی بھی ریپورٹ آ گئی ہے اور اگر آپ مجھ سے حصولی طور پر پوچھیں تو باتھروم میں کیمرہ نہیں ہونا چاہیے باقی تو جیل کی ہر بیرک میں کیمرہ ہوتا ہے نارمل بات ہے پاکستان کی تمام جیلوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں میرا مطلب ہے کہ ہر بیرک میں ہر رہداری میں ہر قیدی ہر وقت مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے قیدی کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی ہاں باتھروم میں نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں مریم نواز کے باتھروم میں کیمرہ لگایا گیا تھا نیپ کے حوالات میں جب وہ نیپ کی تھیں اور پھر خاجہ آصف پہ بھی کیمرے لگائے گئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے نظام انصاف کو یقصہ نظام انصاف ہونا چاہیے جب آپ ایک پارٹی کو فیور کرتے ہیں اور ایک پارٹی سے انتقام لیتے ہیں تو عدلیہ خود متنازح ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ جب شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ آصف شاید حکان نواز شریف مریم نواز آصف زداری فریال تالپور یہ سب لوگ جیلوں میں تھے تو کسی سیشن جاج نے دورہ کر کے ریپورٹ بنائی تھی کہ کیمرے لگے میں اس وقت سارے سیشن جاج مر گئے تھے ان جیلوں کے کہ وہ جا کے ان قیدیوں کی ریپورٹ نہیں بناتے تھے کہ یہ کس حال میں ہیں اور عمران خان کے لیے سیشن جاج فوراں چلا گیا ریپورٹ بنانے اور اس کو بڑی فکر ہو گئی ہے دیکھیں یہ جو عدلیہ کو ایک لادلے کی فکر ہے نا یہ انصاف کی نفی کر رہی ہے انصاف کا بول بالا نہیں کر رہی ہے ہمیں لوگوں کو اگر تو آپ اتنے ہی کنسرن تھے مریم نواز کے لیے شاید حکان کے لیے خاجہ ساد رفیق کے لیے تب بھی سیشن جاج جا کے ریپورٹیں بناتے تھے تب بھی کیمرے لگنے کی بات ہوتی تھی تو آج بھی کر لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے عدلیہ کا رائٹ ہے لیکن اگر آپ تب بھیگی بلی بن کر خاموش رہے اور آپ کو فیض کا خوف تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی زبان نہیں نکلتی تھی عدلیہ کی آپ زمانتے نہیں سن سکتے تھے اور آج آپ جو ہیں وہ ایک لادلے کے لیے آپ یہ سب کچھ کریں گے تو عدلیہ پر سوال اٹھیں گے سوال ضرور اٹھے گا کہ جی میرا مطلب ہے کہ جب شاید حکان جیل میں تھا یا مفتہ تھا یا جب خاجہ آج صرف زمین پر سویا ہوا تھا تو اس دن سیشن جیج بھی سویا ہوا تھا اس دن اس نے رپورٹ کیوں نہیں لکھی اس دن مار کیا تھا وہاں کا سیشن جیج تو اس لیے یہ یقصہ نظام انصاف ہونا چاہیے ہم ضرور حق میں ہیں لیکن اگر کیمرے اتارنے ہیں تو پورے پاکستان کی جیلوں میں سے تمام قیدیوں کے اتار دیے جائیں اگر باثروموں کی دیواریں انچی کرنی ہیں تو پوری جیل کے تمام باثروموں کی دیواریں اونچی کر دی جائیں اور اگر آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ سب کے ساتھ یقصہ کریں اور پھر عمران خان صاحب تو خود کہتے رہے ہیں کہ میں کسی خصوصی صلوق نہ کسی کو دوں گا نہ رو دوں گا ہم اپنے لیے مانگیں آج کیوں بار بار میرا مطلب ہے سیشن جد جا رہا ہے کون اس کو کہہ رہا ہے کہ تم جا کے عمران خان کی خبر لکھے آؤ تو اس لیے یہ اس پر سوالات اپنی جائے گا موجود ہیں اور مزمین صاحب نیا واش روم بھی تو بنایا گیا ہے عمران خان کے سیل میں سب کے ادنیوں کے لیے نیا واش روم بنایا ہے کہلے عمران خان کے لیے کیوں بنایا ہے وہ لادلہ ہے ملک کا اس کے لیے نیا واش روم بنایا جا رہا ہے اس کے لیے نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں کیوں نہیں بنائی جا رہی ہیں وہ تو اس کو نئی دینی بنانی چاہیے سب کو دینی چاہیے کھل مریم نواز کے تو واش روم کی دیوار نیچے تھی اور وہ اس کے ویڈیو بناتے تھے آپ اور آج آپ کو اپنے لئے بڑے واشنوں کی دیواریں نظر آ رہی ہیں بھائی آپ یہ سب سلوک اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے رہے ہیں آپ نے جیل مینویل بدلہ ان سب کو اور سزا دینے کے لیے جو بدلہ ہے آج اسی جیل مینویل کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی انصاف ہو رہے تو آپ رونے لگیں